بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں شہب زبیر اور آپ دیکھ رہے شہب زبیر کچن آج میں بنا رہا ہوں مٹن شنواری کڑائی مٹن شنواری کڑائی بننا انتہائی آسان ہے اور بہت کم ٹیم میں اتنا زبردست کڑائی بن جاتا ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مٹن شنواری کڑائی ایک کڑائی یہاں ہم نے لئے مٹن یعنی دمبے کا گوش سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے مٹن دمبے کے گوش کو بھی کہتے ہیں اور بکرے کے گوش کو بھی کہتے ہیں اس دونوں کو مٹن کہتے ہیں لیکن زیاد کر شنواری کانے جب بھی بنتے ہیں تو یہ دمبے کے گوش میں بنتے ہیں ہم نے کڑائی میں گوش ڈالیا اور اس کی اوپر ہم ڈالیں گے آئل اس گوش میں ہم نے چکی بھی ڈالے دمبے کا چکی بھی ڈالے وہ بھی اپنا آئل چھوڑ دیتے ہیں اور اوپر سے ہم نے ایکسٹرا آئل بھی ڈال دیا اس ٹیم ہم نے چولا سرہ تیز رکھیں اور اس مٹن کو چمچ کی ساتھ ہلا دیں گے اور اس کی اوپر سب سے پہلے ہم ڈالیں گے نمک نمک حسب زائقہ سب سے پہلے نمک اس میں ڈالنا ضروری ہے اس کے ساتھ مٹن بھی اچھے طریقے سے گل جاتے ہیں اور مٹن نمکین بھی بن جاتے ہیں شروع میں نمک جتنا پائدہ دیتے ہیں مٹن کو آہر میں اتنا نہیں دیتے ہیں تو اس کو چمچ کی ساتھ پھر مکس کر لیں گے اور اس ٹیم ہم نے چولا اسی طرح تیز رکھا ہے اور شروع میں نمک ڈالنے کے ساتھ مٹن جلتی سے گل جاتا ہے نمک سے بعد پھر اس میں ہم ڈالیں گے ادرک ادرک کو بالکل ہم نے باریک باریک کٹنگ کیے ادرک ڈالیں گے اور اس سے بعد ہم ڈالیں گے سبس میرج میرج تو آپ لوگ اپنے مرضی کی مطابق ڈال سکتے ہو اس سے بعد اس کو دوبارہ چمچ کی ساتھ ہلا دیں گے کچھ لوگ میسیجز کرتے ہیں کہہ رہے دمبے کا گوش میں جب بھی ہم کڑائی بنا لیتے ہیں یا روش بنا لیتے لیکن اس میں اپنا سمیل ہوتے وہ سمیل ہتم نہیں ہوتے جو طریقے میں اس ویڈیو پہ آپ لوگوں کو بتا رہو تو بالکل سیم یہی طریقے میں آپ لوگ پکائیں گے تو کبھی بھی اس میں اپنا سمیل نہیں آئے گا کڑائی سے ہم نے ڈکن اٹھا لیا مٹن نے اپنا پانی چھوڑ دیا اس پہ ہم نے پانی ڈالا نہیں ہے اتنا اس نے اپنا پانی چھوڑ دیا تو اتنا ٹیم تک اس کو ہم چمچ لگائیں گے یہ پانی خوشک ہو جائے اور آئل ہم نے جو ڈالا تھا اور اس میں چکی بھی ڈالا ہے تو اس ہی آئل میں یہ مٹن کریسپی ہو جاتے ہیں اگر دیکھا جائے تو اس نے اپنا پانی خوشک کیے اور صرف آئل رہ چکے ابھی اس سے بعد ہم چک کریں گے اگر دیکھا جائے تو پچاس پرسن یہ مٹن پک چکے اس سے بعد پھر ہم ڈالیں گے اس میں ٹوماتر اگر آپ لوگ مٹن ڈال دیں گے اور وہ اگر سخت ہوگا تو ٹوماتر سے پہلا اس میں ایک یا ڈیٹ گلاس پانی بھی ڈال سکتے ہو بے شک جو اس کے ساتھ مٹن نرم ہو جائے کیونکہ یہ جانور کی عمر کی ہوتا ہے لحاظ سے جس جانور کا عمر زیادہ ہوتا ہے تو اس کا گوشت سخت ہوتا ہے میں نے جس دنبے سے لائے اس کا وزن تھا تیرہ کے لو تو اس کا گوشت جلتی پک جاتا ہے یہ ٹوٹل ٹیم لیتے پینتی سے چالیس منٹ کڑائی میں ٹوماتر کو ڈالنے سے بعد ہم نے اس کی اوپر ڈکن رکھ دیا ابھی اگر دیکھا جائے ٹوماتر بالکل نرم ہو چکے اور ٹوماتر نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا مٹن میں دوبارہ پانی آ چکے تو ابھی ٹوماتر سے ہم چلکہ اتاریں گے چلکہ اتارنا ضروری ہے اور اس میں بازار کوئی مسالے کا استعمال نہیں ہوگا اس میں صرف کالی مرچ وہ بھی ہم آخر میں ڈالیں گے شروع میں ہم کالی مرچ اسی لینے ڈالیں گے اگر ابھی ڈال دیا تو اس کے ساتھ کڑائی کا کلر کالا ہو جاتے ہیں جسٹے میں یہ تیار ہو جاتے ہیں اور ہم چولا بن کریں گے تو اسی دوران ہم ڈالیں گے کالی مرچ اس کے ساتھ اس کا خوشبو بھی آ چاہ جاتے ہیں اور کڑائی کا کلر بھی اسی طرح اپنا رہ جاتے ہیں ٹوماٹر اچھے طریقے سے گل چکے ہیں ابھی اس کا سارا چلکہ ہم اتاریں گے اور آگ اسی طرح ہم نے تیز رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو ہم مکس کریں گے میں جس کڑائی میں بنا رہا ہوں یہ کڑائی زیاد کر ریسٹورانٹوں میں ہوتے گھروں میں نہیں ہوتے اگر یہ لوئے والا کڑائی نہیں ہوگی تو آپ لوگ سیلور کا کڑائی بھی استعمال کر سکتے ہو گھر میں ٹوماٹر کا سارا چلکہ ہم نے اتار دیا اگر دیکھا جائے تو اس نے اپنا گریبی یعنی لیس چھوڑ دیا ٹوماٹر نے ابھی بھی کچھ ٹیم ہے کیونکہ اس نے اپنا آئل نہیں چھوڑا ہے ابھی بھی اس میں کچھ ٹیم ہے ابھی تیار نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو ٹوماٹر نے اپنا پانی ابھی بھی چھوڑا ہوا ہے ہمیں کیسا پتہ لگے گا جب یہ پانی بلکل خوشک کر لیتے ہیں اور اپنا آئل ہم نے جو پہلے شروع میں ڈالے وہ چھوڑ دیتے ہیں مٹن کڑائی اب تیار ہونے والے بس تھوڑا سا ٹیم رہ چکے ہیں بار بار سٹیپ بائی سٹیپ اس کو چمچ ہلانا ضروری ہے یہ لویا ہے نیچے سے لگ نہ جائے یہ دیکھیں اس نے اپنا سارا کوکنگ آئل آپ چھوڑ دیا اگر دیکھا جائے تو مٹن پکنے کا نشانی یہی ہے اڈیوں سے گوش الگ ہو چکے اتنا اچھی طریقے سے گل چکے مٹن اب آخر میں اس میں ڈالیں گے ہم کالی مریج کا پورڈر اس ککڑائی کا ٹوٹل کونٹیٹی مٹن تک تین کلو ٹرماٹر تک ڈیٹھ کلو کوکنگ آئل تا ایک پاؤ سے بھی تھوڑا سے کم اسے بعد نمک تین چمچ ٹی سپون یعنی چھوٹے والے چمچ سبس مریج حض بزائے کا جتنا آپ لوگ استعمال کر سکتے ہو اد رکھ ڈیٹھ سے دو انچ تک ٹکڑا کالی مریج ڈیٹھ چمچ چوٹا ٹی سپون ٹائمنگ تیس سے پینتیس منٹ تک یہ بلکل شنواری پیور ریسیپی اس پہ ہم نے کوئی کمی پیشی نہیں کیا آپ لوگوں کے ساتھ بلکل اصل ریسیپی ہم نے شیئر کر دیا آپ لوگ گھر میں ہر کوئی آسانی سے بنا سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہ پڑے اگر آپ لوگ پکانے کے ٹیم میں کوئی بھی غلطی ہو سکتے تو کمنٹس میں ضرور پوچھ سکتے اس ٹیم مٹن کڑائی بلکل تیار ہو چکے اگر دیکھا جائے تو اس نے اپنا آئل بھی چھوڑ دیا ہم نے جو چکی ڈالے اور ہم نے ایکسٹرا بھی ڈال دیا کڑائی میں ہمیشہ کوکنگ آئل توڑا سے زیادہ ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھنا شنواری کانوں میں بازاری مسالہ یا گھر کا مسالہ کوئی نہیں ہوتے ہیں اس میں سارا ذائقہ نمک آدھرک لسن کا ہوتے ہیں اس میں کوئی مسالوں کا استعمال نہیں ہوتے اس کا بہترین ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کڑائی پہ ہم نے کسی مسالے کا استعمال نہیں کیا اگر میرا ویڈیو آپ لوگ کو کچھے لگے تو پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اپنا رائے ہمارے ساتھ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے اور میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پیس بک پیچ بھی ہم لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے ہمارا کوئی بھی آنے والا ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے اجازت دیجئے اللہ حافظ